باقیدہ وہاں پاریسلا بلوچ لبریشن آرمی جو ایک بنائی گئی تھی نا پاکستان کے خلاف اس کو دیا گیا یہ ٹی ٹی پی پاکستان تحریک طالبن پاکستان میں تقسیم کیا گیا بھارت کی اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ بھارت جو ہے اس کی افغانستان کے اندر اگر آپ دیکھیں بائیس ارب ڈالر جو ہے اس کی کام از کام بائیس ارب ڈالر کی انویسپینٹ ہے ہندوستان نے وہاں بیٹھ کر ہمارے لیے مشکلات میں اضافہ کیا انہوں نے بلوچستان انڈیا نے راہ نے اور انڈی ایس نے مل کر طالبان کو ہم نے پالا ہے طالبان کی ہمیں بدت کی ہے ہمیں آج چاہیے کہ ہم ان سے کہیں کہ بھائی انیم ساتھ بھائی ہماری طبعہ ڈالے کہ ہم تمہیں قبول نہیں کریں گے تسلیم نہیں کریں گے اچھا اب بات یہ ہے کہ نوجوان یہاں سے جائیں گے طالبان کی ساتھ جنگلر نے اور پھر جب وہاں سے واپس آئیں گے زندہ آہ زندہ نہ آئے وہ یہاں پر آکے جو ہے وہ تحریک تعلیمان بنے گی اور وہ جو خورجی وہاں ہو رہی ہے وہ خورجی یہاں ہوگی بھارتی تیارے اسلہ بھر کے لائے بھارتی تیاروں میں افراد نہیں تھے اسلہ تھا وہ اسلہ کابل میں کن کو دیا جائے گا وہ اسلہ کن میں جا رہا ہے وہ اسلہ کس لیے لائے جا رہا ہے دو جہاز تو وہ جو سامنے آگے لیکن آج میں آپ کو انکشاف کرتے ہیں ہم یہاں پہ بلکہ یہ ثبوت کے ساتھ انکشاف ہے کہ وہ جو اسلہ تھا وہ اسلہ دو جہازوں میں نہیں آیا اس سے پہلے چھے جہاز وہاں پہ آ چکے ہیں چھے جہازوں میں اسلہ آیا اسلہ آنے کے بعد چھے جہازوں میں باقیدہ وہاں پر یہ اسلہ بلوچ لبریشن آرمی جو ایک بنائی گئی تھی نا پاکستان کے خلاف اس کو دیا گیا یہ ٹی ٹی پی پاکستان تحریک طالبن پاکستان میں تقسیم کیا گیا دائش میں تقسیم کیا گیا یہ اسلہ نہ صرف ان میں تقسیم کیا گیا بلکہ یہ اسلہ اور ان میں تقسیم کرنے کے بعد اب قابل کے اندر تیرہ ہزار ایسے افراد ہیں تیرہ ہزار جن میں یہ اسلہ تقسیم کیا گیا ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ قابل کے اندر ایک ایسی خوفناک خانہ جنگی شروع کر دو تالبان وہاں پہنچیں یا نہ پہنچیں کچھ تالبان کے روب میں آجو کچھ تالبان کے محالفت میں آجو اور ایسی وہاں پہ خانہ جنگی شروع کر دو کہ پوری دنیا کے اندر یہ تاثر جائے کہ افغانستان میں امن نہیں ہے پھر وہ تالبان پہ ڈالو تاکہ دی کر جو فورسز ہیں وہ دوبارہ یہ پریشن ڈالیں کہ افغانستان کے اوپر خملہ کیا جائے افغانستان کے اوپر فلان کیا جائے افغانستان کے اندر ایک نئی جنگ شہری جائے یا سر یہ ایک تو وہ جہاز جن میں یہ سارا مال آیا یہ ساری چیزیں آئیں ان کی تفصیل آپ کو بتا رہو یہ دو نہیں چار اس سے پہلے میں جہاز آئے بھارت کی اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ بھارت جو ہے اس کی افغانستان کے اندر اگر آپ دیکھیں 22 ارب ڈالر جو ہے اس کی کام از کام 22 ارب ڈالر کی انویسمنٹ ہے اور اس انویسمنٹ میں سے زیادہ جو انویسمنٹ ہے وہ کندار میں تھی اب کندار میں کیا ہوتا تھا جس کی وجہ سے بھارت کو یہ برا خوف نہ گا کندار میں وہاں پہ انیس ارب ڈالر کی انویسمنٹ کی تھی صرف کندار کے اندر انیس ارب ڈالر کی اور وہاں پر ویٹھ کر پاکستان کو پسی پیک اور لوچستان یہ ٹال کرتے دیکھ سوال ہے کہ کیا افغانستان کی حکومت افغانستان کی ایجنسیاں کیا ان کے نوٹس کے بغیر وہاں پہ تیارہ لینڈ کر سکتا ہے اب تو اے ڈیفنس سسٹم انہوں نے لانچ کر دی ہے کیا ان کے نوٹس کے بغیر وہاں پہ اتنا اصلہ آ سکتا ہے نہیں آ سکتا اس کا مطلب ہے بہت سے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اب پلاننگ یہ ہو رہی ہے کہ وہاں پر گمسان کا رن پرے خانہ جنگی شروع ہو جائے اب پھر یہ خانہ جنگی کی صورت میں بہت سے افغانیوں کو پاکستان کی طرف بیجھیں کیا پاکستان چلے جائیں پھر ان افغانیوں کے اندر ان کے اپنے لوگ شامل ہوں جو افغانیوں کے کیپ میں تو رہے لیکن وہاں پر سادش کچھ اور کر رہے ہیں یہ بڑی خوفناک ایک سادش ہے جس طرح انہوں نے اپنے اڈے دینے کا فیصلہ بھی کالی ہوا لیکن ابھی انہوں نے تو ختمی وہاں پہ نہیں پہنچے تو اب یہ اس طرف چل پرے ہیں اب یہ جو ایک ویڈیو جس کی طالبان نے تردید کی ہے کہ ہماری نہیں ہے ہم ایسے نہیں ہے یہ دائش کی ویڈیو ہے یہ سارا کچھ کچھ اب قابل میں ہو رہا ہے اب چونکہ قابل پہ ان کو حدش ہے کہ طالبان قابل چلے جائیں گے وہ قابل پہ قبضہ کر لیں گے دیکھیں جو غلط کرے گا اس کے لیے تمام جو قوتیں وہ کام کریں گی لیکن انڈیا نے جو ہفنا کھیل کھیل ہے انڈیا کی وہ چیزیں جو سامنے آئی ہیں کہ وہ کس کس کو وہاں پہ ٹریننگ دیتا تھا کتنا پیسے انویسٹ کرتا تھا کندار کے اندر کیا ہوتا تھا اور اب یہ جو اسلے کے جہاز نظر آگئے ہیں اب یہ اسلہ ذہن میں رکھئے گا افغانستان کو نہیں دیا جا رہا ہے آپ ڈاکومنٹس نکال کے دیکھ لیں میں چیلنج سے کہہ رہا اور یہ چلائے ابھی بھارتی میڈیا نے ہے یہ سب سے پہلے بھارتی میڈیا میں آئے نا آپ تمام چیزیں نکال کے دیکھ لیں جب آپ کسی ملک کو اسلہ بیجتے ہیں تو اس اسلے کے لیے بیجنے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں کوئی رولز ہوتی ہیں کوئی ڈاکومنٹس ہوتی ہیں کوئی معاملات ہوتے ہیں پھر وہ اسلہ کہا کہا جاتا ہے یہ اس کی آرمی کے حوالے نہیں کیا گیا بلکہ یہ اسلہ جو لے کے گئے ہیں وہ وہاں پر جو کونسلیٹ کے لوگ ہیں ان کے ان کے امیسی کے جو لوگ ہیں وہ لے کے گئے ہیں اور کچھ وہاں پہ جو وردیوں میں لوگ تھے وہ لے کے گئے ہیں اب بری خوفناک سادش بھارت کی کابل کے اندر خانہ جنگی کی ہے اس سلسلے میں انہوں نے بہترین تیاری کی ہوئی ہے بہت سے جو ہے ایسے افراد جن کو وہ تالبان ثابت کریں گے ایسے افراد جن کو وہ پاکستان کے لوگوں سے تشبیح دیں گے ایسے افراد جن کو وہ کہیں گے یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان کی طرف سے آئیں یہ پوری ایک پلاننگ کی گئی ہے لیکن ابھی ہندوستان کے جہاں تک بات ہے ہندوستان سپوائلر ہے اشرف گنی گورنمنٹ سپوائلر ہے کیونکہ وہ لوگ سٹڈیپس کو فورسز ہیں اور ان کے بڑے مفاد تھا جو کچھ ہو رہا تھا اور امریکن موجودگی میں ان کا مفاد ان کے ساتھ جڑا ہوا تھا ہندوستان نے وہاں بیٹھ کر ہمارے لیے مشکلات میں اضافہ کیا انہوں نے بلوچستان انڈیا نے راو نے اور انڈیس نے مل کر دہشت گردی کروائی بلوچستان میں ہماری فورسز کو پاک افغان بورڈر پر ٹائی ڈاؤن رکھا ہمیں ایک لاکھ چالیس ہزار کی قریب فوج مکمل یہ دو ہزار چھ سو دس کلومیٹر لمبے بورڈر پر ڈپلائے رکھنی پڑی کیونکہ وہاں سے دراندازی ہوتی تھی پھر وہاں بیٹھ کر انڈیا نے ایک نیریٹیب بلڈ کیا تالیبان کو اشرف گنی گومنٹ کو بتانے کے لیے اور بالخصوص امریکہ کو بتانے کے لیے کہ آپ کی تمام تر مشکلات کی وجہ پاکستان ہے اور پاکستان میں تالیبان کی سینکچریز ہیں تو اس طریقے سے پاکستان کو بندام کرنے کا بوقع تھا کہ نئی دلی افغان حکومت کی حمایت اور تالیبان کی کھل کر مخالفت کرتا رہا ہے یہ بات تاریخ کا حصہ ہے انڈیا نے دو ہزار دو سے لے کر اب تک افغانستان میں تین بلین ڈالر کی سرمایہ کے آئے کاری کی ہے خار صاحب گزارشی ہے کہ افغانستان کی صورتحال جو ہے وہ لمحہ بدل رہی ہیں اور ہمارے لیے اب یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بہت پھونک پھونک کے قدم رکھیں ہماری جو سپارتکاری ہے اس کے لیے بہت بڑے بڑے چیلنجز ہمیں سامنا ہے دوسری چیز جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ جو سرد پار سے کچھ ڈیٹ بوڈیز آ رہی ہیں جن کے جنازے پاکستان میں آ رہے ہیں پشاور میں آ رہے ہیں یہ کیا صورتحال دیکھیں یہ آپ نے پاکستان کے آنے والے دنوں میں خون ریزی کی طرف اشارہ کیا ہے پاکستان میں یہاں سے جو لوگ گئے ہیں جنازے انہی کیا ہیں جو یہاں رہتے ہیں اور ان جنازوں کی جو جب جنازے اٹھائے گئے تو اس میں طالبان کا پرچم بھی تھا اور طالبان کے نعرے بھی تھے اچھا اب بات یہ ہے کہ نوجوان یہاں سے جائیں گے طالبان کے ساتھ جنگ لڑنے اور پھر جب وہاں سے واپس آئیں گے زندہ نہ آئیں وہ یہاں پر آکے جو ہے وہ تحریک طالبان بنے گی اور وہ جو خون ریزی وہاں ہو رہی ہے وہ خون ریزی یہاں ہوگی تو پاکستان کو واضح طور پر انہیں کہنا چاہیے کہ ہم جو ہے تمہیں قبول نہیں کریں گے ایک منٹ اور پوری دنیا بھی قبول نہیں کرے گی اور اگر پاکستان نے ایسا نہ کیا تو پاکستان میں خون ریزی آئے گی اور پاکستان میں خون ریزی جو ہے ہم دنیا میں دعویٰ کرتے رہے ہیں آج بھی جو ہے وہ شیخ رشید نے کہا کہ ستر افراد کو ہم میڈیکل فیسلیٹی دے رہے ہیں طالبان کو ہم نے پالا ہے طالبان کی امم بدت کی ہے ہمیں آج چاہیے کہ ہم ان سے کہیں کہ بھائی تباہو ڈالے کہ ہم تمہیں قبول نہیں کریں گے تسلیم نہیں کریں گے بات بڑی سمپل ہے خون ریزی کو کوئی نہیں رکھ سکتا میرے میرے میری آج بھی بطالبہ ہے کہ پاکستان کو بچایا جائے پاکستان کو بچایا جائے ایک بڑا دورہ آنے بھائی اگر کسی کو کومیڈی سرکت دیکھنا ہے تو پاکستانی میڈیا کو دیکھ لو چوبیت گھنٹے پاکستانی میڈیا پروپاگنڈا میں لگا رہتا ہے اور وہ سمتے ان کی باتوں پر دنیا ویشواج کرتی ہے اب پاکستانی میڈیا کوئی دیکھ لو تو کس طریقے سے بھارت کے خلاف جھوٹا پروپاگنڈا چلا رہے ہیں کہ انڈیا کابل میں بیٹھ کر یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اور کاندھار میں بھی بھارت ساجش رچ رہے ہیں ارے تمہاری آئی ایس آئی مر گئی کہ اگر بھارت یہ ساری چیز کر رہے ہیں تو اپنی آئی ایس آئی کو دنیا کی نمبر وان ایجنسی کیوں کہتے ہو اسے پتا چل جاتا ہے ساری خبریں فیلانیا تمہارے ٹی وی چینلوں کا کام ہے اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں ہے یہ بھارت کے خلاف پروپاگنڈا فیلاتے ہیں کیونکہ ان کی عوام تو پڑھی لکھی ہے نہ نیوٹ پیپر پڑھتی نہ وہاں پر کوئی اتنی شاک شرط ہے اس کی وجہ سے یہ لوگ جو بھی کچھ کہتے ہیں وہ آنگ بند کر کے مان لیتی ہے مگر بھارتی جنتہ اس طریقے کے نہیں ہے بھارتی جنتہ سب چیز پڑھتی ہے سمجھتی ہے اس کے بعد کسی چیز پر بلیو کرتی ہے اور آگے دیکھیں فرنٹ پاکستان کے ساتھ کیا ہوتا ہے جائے ہیں دوستو دھنیواد